بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو لائف وید شیخ کچن آج لائف وید شیخ کچن میں ہم بنا رہے ہیں علو چکن کا شوربہ آپ نے گریوی والا چکن تو بہت دیکھا ہوگا ہمارے کچن میں بنتا ہوا اگر آج ہم شوربے والا چکن بنا رہے ہیں بلکل نئی طریقے سے اور بہت ہی آسان طریقے سے اپنے ہم وہی مسالے سارے استعمال کریں گے جو ہم ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں بس انہیں آگے پیچھے گھماؤ کے ڈالیں گے تاکہ اس کے ٹیسٹ میں واضح فرق آئے آپ کے سامنے ہی ڈالیں گے آپ پودھ دیکھیں آج ہم اپنے کچن میں علو چکن بنا رہے ہیں وید شوربے کے ساتھ آج ہم نے یہ کھانا ہے یہ آپ کے لئے ریسپی نہیں ہے یہ ہم پودھ اپنے کچن میں بنا رہے ہیں ہم نے سوچا آپ کو بھی دکھا دیں ہم نے جیسے کہ عام روٹین میں سالن بند ہے ویسے آپ کے سامنے آئل میں پیاز ڈالے ہوئے ہیں ہمارے پیاز ہلکے فرائی ہو جائیں گے تو ہم اپنا اگلا آئیٹم اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ بالکل سادہ اور منفری طریقہ ہے آپ نے کئی طریقوں سے بنایا ہوں گے اس طریقے سے آپ نے شاید نہ بنایا ہو آپ اس طریقے سے بنائیں تاکہ آپ کے ٹیسٹ میں واضح فرق آئے اور اور یہ دیکھیں ہمارے پیاز براؤن ہونے شروع ہو گئے تھے اس ٹائم ہم نے اس میں آلو ڈال دیئے ہیں جتنے آلو ہمیں ضرورت ہی ہم نے اسے ساتھ سے ڈال دیئے ہیں اب ہم اپنے آلو ان میں فرائی کریں گے پیاز کے ساتھ پل فرائی نہیں کرنا اسے ہاف فرائی کرنا ہے اور تھوڑی دیر بعد ہم اس میں چکن ایڈ کر کے وہ بھی فرائی کریں گے ابھی تو ہمارے آلو فرائی ہو رہے ہیں دیکھیں ہم نے یہ ذرا نئے سٹائل سے آلو کٹے ہیں آپ بھی سمرزی سٹائل سے کٹ سکتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ اس ریسپی میں اس سٹائل سے آلو ڈالیں گے آپ دیکھیں ہمارے آلو فرائی ہونا شروع ہو گئے ہیں ہم نے انہیں فل فرائی نہیں کرنا ہاف فرائی کرنا ہے تاکہ بعد میں پانی میں بھی جو یہ گلیں تو زیادہ نگل جائیں ہمارے آلو فرائی ہو رہے ہیں اب ہم اس میں چکن بھی ایڈ کریں گے اور چکن کو بھی فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس میں اپنے دوسرے مسالہ جات ایڈ کر کے انہیں بھی فرائی کریں گے یہ بالکل سیم جیسے ہم آم آلو شورگا بناتے ہیں یا آم آلو چکن کا شورگا بناتے ہیں ویسے ہی بنے گا مگر کھانے میں اس کے ٹیسٹ میں واضح فرائی ہو گا یہ دیکھیں ہمارے آلو ہاف فرائی ہوئے ہوئے تھے اس کے ساتھ ہم نے اپنا چکن ایڈ کر دیا ہاف کے جی آلو تھے ہاف کے جی چکن ہے ہمارے چکن بھی فرائی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ آلو بھی فرائی ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہم نے دو ادھر ٹیماتر ڈالی ہیں ٹیماتر ہم نے سیل کے ڈالی ہیں تاکہ یہ اس دن کا اچھا سا ٹیسٹ بن جائے اب دس پندرہ منٹ کے لئے یہ ساری چیزوں کا ہم فرائی کریں گے اس کے ساتھ ہم ساتھ ساتھ ہم ان میں دوسرے مسالے بھی ڈالتے جائیں گے جیسے کہ نمک مرچ حلدی اور یہ ہم نے اس ٹائم سب سے پہلے ڈالا ہے اپنا سالن مسالہ جو کہ ہمارے پاس پہلے ہی موجود ہوتا ہے گرم مسالہ نہیں ہے یہ ایک سالن مسالہ ہے جو ہمیں ریڈی میٹ ملتا ہے ہم وہی لے کے آئی ہیں ہمیں نمک مرچے حلدی ادرک لسن سبز مرچ کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیا ہے یہ اب ہم ساری چیزوں کو اچھی طرح بھونیں گے آپ کے سامنے ہی ہیں ان کو ہم اچھی طرح بھون کے اس میں ہم پانی ایڈ کر دیں گے اتنا کریں گے کہ ہمارا اچھا سا شوربو بن جائے زیادہ نہیں کریں گے اتنا کیاڈ کریں گے جس میں آلو اور چکن بھی گل جائے اور شوربہ بھی اچھا سا بن جائے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم نے کس حساب سے پانی ڈالا ہے کہ ہم نے اس کو پورا نہیں بھر دیا اپنی اپنے برتن کو پورا نہیں بھرا ہم نے جتنا ضرورت تھا اتنا ڈالا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہمارا شوربہ چکن کا شوربہ تیار ہو گیا ہے ہم نے اس ٹائم اس میں گرم مسالہ اور دھنیا ڈال کے اس کی گانش کر دی ہے ہمارا اچھا سا چکن آلو کا شوربہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کے دھنیا کو اور مسالے کو مکس کر کے آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اتنا پتلا بھی نہیں ہے اتنا گھڑا بھی نہیں ہے یہ نارمل رکھا ہے ہم نے اور ساتھ ہم نے ایک چومر سلاد بنائی ہوئی ہے آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا ہم زیادہ تر یہی سیلڈ استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ جلدی سے کھائی جاتی ہے چمچ پہ رکھیں اور جلدی سے موں میں ڈال لیں اٹھانی نہیں پڑتی ہاتھ کے ساتھ یہ ہمارا سالن دیکھیں اس کی لک کتنی مزے کی ہے اور کتنی زبردست ہے ہماری یہ دیکھیں بوٹیاں بھی گل چکی ہیں شوربہ بھی کوئی تنا پتلا نہیں ہے اس کے ساتھ ہی لائف ویڈ شیخ کو اجازت دیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں کمنٹس کریں شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور بتائیں ہماری ویڈیوز آپ کو کیسے لگتی ہیں اوکے جی اللہ حافظ